بلکم بیک ریکس انسٹیٹوٹ بھوپال بلنکنگ پرابلم اب یہ بلنکنگ پرابلم سے کافی کچھ سمجھ میں آجاتا ہے کہ کہاں پر پرابلم ہے کیسے پرابلم ہے ٹھیک ہے زیرو سے لے کر نائن ٹین الگ الگ پاناسونک میں دس ٹائم بھی بلنکنگ آتی ہے سونی میں آٹھ ٹائم تک چلیے آتی ہے تو یہ کیسے کیا ہوتا ہو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے اگر آپ نے سیٹ آن کیا اور زیرو بلنکنگ ہے زیرو بلنکنگ مطلب کوئی بلنک نہیں ہوا تو اس کا مطلب کیا ہے سیٹ ٹوٹل ڈیڈ ہے پاور سپلائی یونٹ مطلب اسیم پیس کو چیک کریں ایڈاپٹر لگا ایڈاپٹر کو چیک کریں مین بورڈ میں جو مین چیز ہیں ریگولیٹرز ان کو چیک کریں جو ریگولیٹ کرتے ہیں مین آئی سی کو جو بولٹیج دیتے ہیں ان کو چیک کرنے تو زیرو بلنک مطلب سیٹ ڈیڈ مطلب ایک بار بھی ایلی ڈی جلی گی نہیں ایک بار ڈیڈ جلی اور واپس سٹینڈ بائی میں چلی گئی اس میں مین چیز ہوتی ہے جو مین بورڈ میں اینیبل سیگنل ہیں اس میں رن آئی سی رہم آئی سی ان کو اپ چیک کریں زیادہ پرابلم یہ ہوتی ہے کئی بار روم آئی سی وغیرہ میں بھی پرابلم آ سکتی ہے تھرڈ ہے ٹو ٹائم بلنکنگ اگر ٹو ٹائم بلنکنگ ہو رہی ہے میں لئی جو جاتا ہے اوبر آل بیسکری کرنٹ پروتیکشن ہے مطلب اوبر کرنٹ پروتیکشن ہے یہ اگر آبسکری ٹو ٹائم بلنکن ہوتا ہے تو اس کو ہی پاور سپ لائی یونٹ سی دیکھا جاتا ہے ہی پاور سپ لائی یونٹ میں تو کوئی دکھت نہیں ہے nhấtی بھی ٹائم یونٹ مرے پورکرنٹ پروتیکشن ہے مطلب زیادہ کرنٹ آ رہا ہے پاور سپ لائی یونٹ میں چک کر لیں سب سے پہلے اس کیلا Paula جو سب سے کومن پروبلم ہے اس میں آوڈیو سیکشن یا تو آوڈیو آئیسی گئی ہے یا آوڈیو آئیسی سے ریلیٹڈ جتنے بھی اس میں اس کے ساتھ کمپوننٹ لگیں فلٹرز ہو سکتے ہیں گنڈنسرز ہو سکتے ہیں ان کو چیک کر لیں اگر وہ سب ہٹانے کے بعد بھی دکت آ رہی ہے تو سب سے پہلے سٹارٹ آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ نے 3 ٹائم بلنکنگ میں سب سے پہلے کیا کہ جو سپیکر لگیں ایک ایک کر کے سارے سپیکر ہٹائیں ایک سپیکر ہٹانے کے بعد اگر بیسیکلی 3 ٹائم بلنکنگ چلی گئی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا ایک سپیکر کھرا میں لیفٹ رائٹ لیفٹ کے بعد رائٹ کا ہٹا کے دیکھیں اگر چلی گئی تو آپ کا مطلب رائٹ سے پرابلم تھی اگر آپ رائٹ اور لیفٹ دونوں ہٹانے بلنکنگ نہیں جاری ہے پھر آئیسی کو چیک کریں آوڈیو آئیسی ضرورت سے زیادہ غرم تو اگر آڈیو آئیسی ضرورت سے زیادہ غرم ہو رہی ہے تو بھی کیا ہو سکتا اس طرح کے پرابلم آ سکتی یا پھر بلکل ہی آئیسی کیا ہے تھنڈی ہے مطلب اس میں بلکل بھی کیا ہو رہا ہے کوئی ان نہیں ہو رہا ہے سپلائی کا تو بھی کیا ہو سکتا ہی 3 ٹائم بلنکنگ ہو سکتی تو اس طرح کی چیزیں آپ دھیان رکھیں کہ ایک دم سے آئیسی کو چینج نہ کریں 5 ٹائم جو 5 ہے 4 ٹائم بلنکنگ جو 4 ٹائم بلنکنگ ہے یہ بیسیکلی اس کاران بھی ہوتا ہے جو مین بورڈ ہے جو مدر بورڈ ہے اس میں پورے بولٹیج پرابر نہیں پہنچ رہے ہیں اس کاران بھی ہو سکتا ہے یہ بیسیکلی سونی میں ہوتا ہے سونی میں اگر جیسے اس طرح کے دکت ہیں 4 ٹائم بلنک ہوا سکرین میں ایک ہوریجنٹل لائن آ جاری تو ویڈیو سگنل میوٹیڈ ہے اس میں آئی سی پندرہ زیرو نائن اور پندرہ زیرو پانچ کو کیا کریں آپ چینج کر کے دیکھ سکتے ہیں ادرس میں جو 4 ٹائم بلنکنگ آتی ہے تو ادرس کے لئے بات کروں کی ادرس اور پینا سونک میں تو مطلب مین بورڈ میں پروپر بولٹیج نہیں پہنچ رہے ہیں یا پھر کئی بار کیا ہوتا ہے 4 ٹائم بلنکنگ اگر ادر کی بات کریں تو اس میں کئی بار کیا ہوتا ہے کچھ ڈسٹ ضرورت سے زیادہ کچھ اس طرح کا کچھرہ ہے اور اس طرح کی کوئی چیز ہے تو بھی کئی بار میں نے ایک آدھ دو کیسے میں دیکھیں نیکسٹ ہوتا ہے فیفت فیفت یعنی سوری سکھت یعنی 5 ٹائم بلنکنگ تو بیسیکلی 5 ٹائم جو بلنکنگ آتی ہے یہ بہت ہی کومن پرابلم ہے لگ بھگ سبھی بورڈوں میں یہ ایک جیسی رہتی ہے میں نے جو آج تک دیکھا ہے تو مطلب اس میں کیا ہوتا جو ویڈیو سگنلز ہیں ان میں کہیں نہ کوئی پرابلمز ہوتی ہے تو اس میں ٹیک آن بورڈ کی کیا آتی ہے دکت آتی ہے الویڈیس سگنلز وغیرہ پروپر نہیں ہو پا رہے ہیں اس کاران 5 ٹائم بلنکنگ ہو رہی ہے اگلا ہوتا ہے 6 ٹائم بلنکنگ 6 ٹائم بلنکنگ میں سونی کے لئے بتا دوں نو ہوریجنٹل نو راستر کوئی ہوریجنٹل لائن نہیں ہے راستر نہیں ہے تو آج سی 515 516 لوگ 116 سونی کے لئے دیکھیں اور ادھر کے لئے کیا کرنا ہے ادھر اور سونی کے لئے بھی کئی کیسوں میں آتا ہے جو بیک لائٹ لگی ہے وہاں کہیں نہ کہیں کوئی دکت ہے ان کو آپ بیک لائٹ کو دیکھیں کہ بیک لائٹوں میں یا ارڈیز میں یا اس طرح کی جو بیک لائٹ سرکیٹس ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کوئی دکت ضرور ہے سیون ٹائم بلنکنگ میں جو ہوتا ہے سیون ٹائم جو بلنکنگ ہے یہ بھی ہائی وولٹیج سٹ ڈاؤن ہوتا ہے اس میں وولٹیج 33 کے تک ایک سیڈ ہو جاتا ہے اور ٹیمپریچر ایک دم سے بڑھ جاتا ہے تو جب بھی ٹیمپریچر بڑھے گا تو یہ کیا ہوگا سیون ٹائم بلنک ہو کے بند ہو جائے گی تاکہ جو آئیسیاں ہیں اوور ہیٹ ہو کے گرم ہو کر بند نہ ہو جائیں تو اوور ہیٹ جو پروٹیکشن ہے اس کے لیے جو کمپوننٹ لگا ہوتا ہے اس کو آپ کیا کریں چینج کر دیں یہ آپ سرکٹ ڈائیگرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہائی ٹیمپریچر پروٹیکشن کے لیے کیا لگا ہوا ہے پھر آٹھوہ ہوتا ہے ایٹ ٹائم بلنکنگ یہ بیسیکلی جو ہے سونی میں زہاتر میں نے دیکھا ہے تو اس میں جو جاتی آڈیو آئیسی 406 پی ایس 401 402 ان کو آپ چیک کر لیں یہ ایٹ ٹائم بلنکنگ سونی کا یہ بہت آنے والا فالٹ ہے جو آتا ہے تو اس طرح سے یہ بلنکنگ کی پرابلم ہے جو اکثر آپ کو سیٹس میں ملیں گی 0 1 2 3 4 5 6 7 8 even more پیناسونک میں میں نے ٹین ٹائم بلنکنگ تک دیکھا ہوا ہے ویڈیو اچھے لگ رہے ہیں تو لائک شیئر سبسکرائب کریں اس کے علاوہ ایک ویڈیو میں بناوں گا جس میں پورا پریکٹیکل LED ٹی بی کا کرا دوں گا تو آپ کو ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی اس میں آپ کا مین بولڈ اس میں ٹی کون بولڈ اس کے علاوہ جو کافز ہیں اس کے بارے میں سمجھا دوں گا اس کے علاوہ ڈی سی ٹی سی ٹو ڈی سی سے جو آوٹپٹ ہوتا ہے ٹی کون میں وی جی ال وی جی اچ ای وی ڈی ڈی وی کوم یہ سارے بولٹیجز چیک کرا دوں گا اس کے علاوہ گاما کے ریفرنس بولٹیج چیک کرا دوں گا کہ گاما کے ریفرنس بولٹیج اس سے کیا کیا پرابلمس آتی ہیں جیسے ایک دم برائٹنس بڑھ جائے گی اور اسکرین میں جو ڈسپلے کوالٹی وہ خراب ہو جائے تو اس طرح کی چیزیں کو کیسے سولب کرنا ایک پریکٹیکل میں آپ کو پوری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گے اس کے علاوہ ادر کورسز ہیں لیپ ٹاپ ہیں ان سب کو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں نیٹ ورکنگ سی سی این پی ہے موبائل ریپیارنگ ہے تو یہ سارے کورسز ہمارے ہوتے ہیں نمبر سامنے ویڈیوز دیکھتے رہے اچھے لگ رہے ہیں تو اور اس کے علاوہ کوئی پرابلم آ رہی ہے کوئی اچھا نہیں لگ رہا ہے ویڈیو تو آپ اس میں کمنٹ کر سکتے ہیں تھنکس فور دو ووچگ